ہیلو گائز آج میں انفرگٹیبل لف کی ایپیسوڈ نمبر 15 کی سٹوری ایکسپلین کرنے لگی ہوں گائز اگر آپ نے اس ڈراما کی پچھلے ایپیسوڈ نہیں دیکھی ہیں تو ایس سجیسٹ کہ آپ جا کے وہ ایپیسوڈ دیکھیں اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل تینک یو ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن جی اپنی موم کے ساتھ اپنے ڈیڈ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے یہاں پر کن جی کے ڈیڈ اپنے آپریشن کو لے کر کافی فکر مند ہوتے ہیں اور اپنے مرنے کی بات کرنے لگتے ہیں تو کن جی اور اس کی موم اس کو یہ ورڈ جوز کرنے سے منع کرتی ہیں اور اسے تسلی دیتی ہیں کہ وہ جلد ہی ریکاور ہو جائے گا پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہوتا ہے اور کن جی اور اس کی موم باہر بیٹھی آپریشن ختم ہونے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں وہ فکر مند بھی ہوتی ہیں کہ آپریشن کامیاب ہوگا یا نہیں اتنے میں اوپر سے مسٹر ہی بھی شعباؤ کو لے کر آ جاتا ہے اور ان کو اشور کرواتا ہے کہ دیڈ جلد ہی ریکاور ہو جائیں گے اور پھر یہاں پر شعباؤ بھی کن جی کو ہگ کر لیتا ہے تو مسٹر ہی ان کو بتاتا ہے کہ شعباؤ بھی اپنے گرانپا کو لے کر کافی ورڈ ریڈ ہے اور پھر انہیں بھی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ورڈ ریڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اتنے میں ڈاکٹرز بھی کن جی کے ڈیٹ کو لے کر اوپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہیں اور انہیں انفارم کرتے ہیں کہ اوپریشن کامیاب رہا ہے تو کن جی یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کن جی رات کو اپنے ڈیٹ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو اسے اتنی نین آتی ہے کہ وہ وہی پر ہی سو جاتی ہے اس وقت مسٹر ہی بھی ادھر ہی بیٹھا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کن جی کو سوتا دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے اور اس کے اوپر اپنا کوٹ ڈالنے لگتا ہے تو یہ سین کن جی کا ڈیٹ بھی دیکھ لیتا ہے اور وہ مسٹر ہی کی کن جی کے لیے کیر دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور پھر یہاں پر کن جی مسٹر ہی کی فنگر پر کاٹی کر لیتی ہے تو یہ دیکھ کر کن جی کے ڈیٹ سمائل کرنے لگتے ہیں اور پھر اتنے میں کن جی کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر وہ فوراں سے اس کے فنگر چھوڑ دیتی ہے اور پھر وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ بھی انہی دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں سمائل بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کن جی ان کی طبیعت کا پوچھتی ہے تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ اب وہ کافی بیٹر فیل کر رہے ہیں پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر ہی کی آنٹ کی بھی ہسپیٹل میں انٹری ہوتی ہے اور وہ آ کر مسٹر ہی کو ڈانٹی ہے کہ اس نے ان سٹرینجرز کے پیچھے اپنے بزنس پر فوکس کرنا چھوڑ دیا ہے تو مسٹر ہی بھی اپنی آنٹ کو کہہ دیتا ہے کہ وہ سٹرینجرز نہیں ہیں بلکہ اس کے وائف کے موم اور ڈیڈ ہیں مسٹر ہی کا آگے سے یہ جواب سن کر تو اس کی آنٹ کا موں ہی لٹک جاتا ہے اور پھر وہ خود بھی کن جی کے ڈیڈ کو پوچھنے کے لیے آتی ہے تو یہاں پر مسٹر ہی کی آنٹ کو کن جی اپنی موم سے انٹریڈیوز کرواتی ہے کہ یہ مسٹر ہی کی آنٹ ہے تو کن جی کی موم اس سے بہت اچھے سے بات کرتی ہیں اتنے میں وینگو بھی وہاں پر آ جاتا ہے تو مسٹر ہی کن جی کے پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ یہ میرا بیسٹ فرنڈ ہے اتنے میں مسٹر ہی کو کوئی میسج آتا ہے تو وہ اپنی آنٹ کو وہاں سے لے کر جانے لگتا ہے تو اس کی آنٹ یہاں پر نوٹ کرتی ہیں کہ شعباؤ ان کے ساتھ کتنا گھل مل گیا ہے اور پھر مسٹر ہی کی آنٹ یہ بات مسٹر ہی سے بھی شیئر کرتی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ پہلے تو شعباؤ سٹرینجز کے ساتھ بات تک نہیں کرتا تھا اور اب کن جی کی فیملی کے ساتھ کتنا فری ہو گیا ہے تو یہ تو بہت ہی سٹرینج بات ہے تو مسٹر ہی بھی آگے سے کہہ دیتا ہے کہ یہ سب ڈاکٹر کن جی کی بدولت ہی ہوا ہے پھر اس کی آنٹ وہاں سے چری جاتی ہے ادھر ہسپٹل میں کن جی وینگو سے مسٹر ہی کے بارے میں کوسٹن پوچھتی ہے کہ اس نے مسٹر ہی کے پاس بہت سی گرلز کی بیک پکچرز دیکھی تھی تو کیا وہ یہ ریزن بتا سکتا ہے کہ وہ آخر کس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ لڑکی مسلین تو ہرگز نہیں ہو سکتی پہلے تو وینگو نہیں بتاتا پھر کن جی جب یہاں پر رو کا ذکر کرتی ہے تو پھر وہ بتانے کو مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مسٹر ہی نے اس لڑکی کو بس ڈریمز میں ہی دیکھا ہے اور آج تک وہ اسے نہیں ڈھونڈ پایا ہے پھر بھاگ میں مسٹر ہی کو کن جی کی کال آتی ہے اور وہ اسے جلدی میں ہسپٹل آنے کا کہتی ہے تو وہ بھی جلدی میں ہسپٹل پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر تو صرف گیسٹری بیٹھے ہوتے ہیں تو کن جی مسٹر ہی کو ان گیسٹ سے ملواتی ہے اور سب لوگ یہاں پر مسٹر ہی کی خوب تاریخ کرتے ہیں کہ یہ کتنا ہینڈسم ہے اور پھر اتنے میں رو اور ننگ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں پھر مسٹر ہی اور ننگ کو ساتھ کرنے کے لیے کوئی کام کہتی ہے اور خود کن جی کو لے کر وہاں سے شاپنگ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے اور پھر مسٹر ہی اور ننگ جتنا ایک دوسرے کو دیکھنے سے آوائٹ کرتے ہیں لیکن پھر اتنا ہی ایک دوسرے کے کلوز آ جاتے ہیں ادھر رو کن جی سے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم واقعی میں مسٹر ہی کو لائک کرتی ہو اور پھر اسے کہتی ہے کہ مسلین تو تم لوگوں کے ریلیشن کو بس خراب کرنے کو ہی لگی ہوئی ہے تب ہی تو وہ مسٹر ہی کے آفیس میں کام کر رہی ہے اور پھر وہ اسے ریمائنڈ کرواتی ہے کہ اگر وہ واقعی میں مسٹر ہی سے لائک کرتی ہے تو اسے ضرور اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے ادھر مسٹر ہی اور ننگ آپس میں تھوڑی بہت فرانچیپ کر لیتے ہیں اور پھر اتنے میں مسلین بھی وہاں بر آ جاتی ہے اصل میں وہ مسٹر ہی کو لینے ہی آئی تھی اور پھر یہاں پر اتنے میں اوپر سے کن جی اور رو بھی آ جاتی ہیں تو مسٹر ہی کن جی کو انفارم کرتا ہے کہ وہ کام کے سلسلے میں جا رہا ہے تو وہ پھر اپنے موم ڈیڈ سے اس بارے میں بات کر لے گی تو کن جی بھی اسے خوشی سے وہاں سے جانے کا کہہ دیتی ہے مسٹر ہی کہ وہاں سے جاتے ہی لین کن جی کے پاس آتی ہے اور پھر سے اسے کرٹیسائز کرتی ہے تو کن جی کو اس بات پہ بہت حصہ آتا ہے اور جب وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو کن جی بھی حصہ سے وہاں سے چلی جاتی ہے تو نہیں رو سے کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کن جی واقعی میں مسٹر ہی کو لائک کرتی ہے پھر نیکس سین میں ہم دیکھتی ہیں کہ رو کو کن جی کی رنگ مل جاتی ہے اور وہ اس بات سے بہت خوش ہوتی ہے اور کن جی کو اور چنٹلی بلوا کر اسے یہ سرپرائز دیتی ہے کہ اس کی رنگ مل گئی ہے جسے دیکھ کر کن جی بھی بہت خوش ہوتی ہے اور پھر رو اسے کہتی ہے کہ اب بس یہی ایک نشانی ہے جو تمہارے اور مسٹر ہی کے ریلیشن کو اور زیادہ سٹرینک دے گی اور پھر رو اسے سمجھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر بعد میں کن جی کے ڈیر ہسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آ جاتے ہیں اور پھر کن جی کے ڈیر کن جی سے مسٹر ہی کا پوچھتے ہیں تو وہ آگے سے کہہ دیتی ہے کہ وہ کام پہ تھا تو میں نے اسے ڈسٹرپ نہیں کیا لیکن اتنے میں اوپر سے مسٹر ہی اور شیعباؤ کی بھی وہاں پر انٹری ہو ہی جاتی ہے ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مسٹر ہی اس موقع پر وہاں پر نہاں پہنچتا اور پھر وہ سارے مل کر کھانا کھانے لگتے ہیں تو یہاں پر کن جی کی موم کے فورس کرنے پر شیعباؤ ان کو گرانٹما کہتا ہے اور کن جی کے ڈیر کو بھی وہ گرانٹما کہتا ہے تو سب لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن جب مسٹر ہی اسے ڈیڈی کہنے کو کہتا ہے تو اس دفعہ شیعباؤ نہیں بولتا اور اپنا فیس دوسری سائیڈ پر کر لیتا ہے تو اس بات سے مسٹر ہی کافی ہرٹ ہوتا ہے لیکن باقی لوگ اسے تسلیح دیتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو شیعباؤ اسے ڈیڈی ضرور کہے گا اور پھر اتنے میں مسٹر ہی کو لین کی کال آتی ہے اور وہ اسے جلدی ہی ایک ہوتیل میں میٹنگ کرنے کے لیے بلاتی ہے اور وہ میٹنگ ان کے لیے بہت امپورٹن تھی کن جی یہاں پر صرف ہوتیل کی باس لیتی ہے تو وہ اس کا غلط مطلب نکالتی ہے اس کو لگ رہا تھا کہ یہ لوگ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں پھر وہ جلدی سے رو کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم مجھے اچھا سا تیار کر دو کیونکہ اب تیار ہو کے وہ خود بھی اسی ہوتیل جانے والی تھی تاکہ وہ وہاں پر اپنا لف رائیول لے سکے تو رو اسے بہت اچھے سے تیار کرتی ہے اور ساتھ میں رو ننگ کو بھی بلا لیتی ہے تاکہ وہ جلدی سے کن جی کو ہوتل تک پہنچا سکے کن جی جب ہوتل جا رہی ہوتی ہے تو کن جی بھی بس حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہتا ہے پھر الیویٹر میں کن جی وہاں پر ایک سٹرینجرز کو دیکھتی ہے جو بار بار اپنے فون کو ادھر ادھر کٹ رہا تھا وہ اس بات کا غلط مطلب لے لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ میری فوٹو بنا رہا ہے اور وہیں پر ہی وہ اس سٹرینجرز کو پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں ابھی پولیس ٹیشن لے جانے لگی ہوں تو جب وہ باہر آتی ہے تو مسٹر ہی بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اس سٹرینجرز کو مسٹر جیا کہہ کر بلاتا ہے میت مسٹر ہی ہوتل اسی سی تو میٹنگ کرنے کے لیے آیا تھا اور یہیں پر ہی اپیسوڈ فیفٹین ختم ہو جاتی ہے